اسلام علیکم ویورز آج پہلی افطاری کی تیاری ہے یہاں پکوڑو کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہم نے دنیا ہے سوری فریز کرنا ہے کیمہ بنایا ہے ویٹ کر رہی تھی آج جو میں رہا تھا اور کیمہ منگوایا ہے دیکھتے ہیں اس کا آج بنائیں یا پھر کیا کریں ابھی تو میں نے چارٹ کے لیے یہ چنے اور یہاں سے آلو اٹھانے ہیں ان کو کرنے کے لیے آئی ہوں ابھی میں یہ کارلو پھر اس کے بعد ان کو سمیٹنا ہے یہ کافی ہے اس کو پوشنز بنانے ہیں اس کے دو یا تین تو اس کے بعد جن پکوڑو کا ہوگا پھر اس کے بعد باقی کی تیاری آپ کو دکھاتی ہوں پیڑی پہ بیٹھ ہوگئے ابھی مجھے سارا کام کرنے تو ان دیکھو ان کتنا کام ہے ابھی ہم نے چنے بوئر کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد پکوڑو کا سامان کرنا ہے فریز فروزن اس میں ڈالی ہے پارلٹ اور کیمے کا کیا بنایا جائے چنے اور رالو پریشر میں لگا کے باقی ساتھ ساتھ باقی کام کر لیتی ہوں یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے ہمارے چپلے کباب کے لیے اب اللہ کرے یہ ہوئی جائے اس میں پانی بہت کم ڈال ہے اس میں پانی بہت کم ڈال ہے سپائسیز اس میں ایڈ کرنی ہے اب اس میں میں نے ڈال ہے بیسن اور اس کو مکس کرتے ہیں پھر الحال آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس میں بیسن اور ڈالنا چاہیے یا نہیں لیکن ایک دو بنا کے پہلا پوشن بناتے ہیں پھر اس میں چیک کرتی ہوں کہ اگر اس میں بیسن چاہیے یعنی چاہیے سمٹیم زیادہ بیسن ایڈ کر دے تو پھر یہ زیادہ ساحت ہو جاتے ہیں اور ڈرائی سے ہو جاتے ہیں اور اگر کم ہو جائے تو پھر یہ نا وہ عجیب سی شیپ کی ہو جاتے ہیں میں نے کچھ بولز بنا کے یہاں پہ رکھتی ہے ایڈوانس میں تاکہ فرائی کرتے ہوئے جلدی ہو جائے اور آئل بھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ڈالتی ہوں میں گرم گرم آئل میں ڈالتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں چینٹیں اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہیں کوئی ہاتھ پہ آ جاتا ہے تو بڑی ہی ایک دم سے چیخیں نکل دیئے ہیں ابھی پانچ منٹ میں ان کا ریزلٹ باہر آ جائے گا کیسے بنے ہیں شیپ سے تو تھوڑے سے ٹیڑے ہو رہے لگتا ہے کہ پیسن کم ہے ان میں اور ایڈ کرنا پڑے گا لیکن فائنلی پانچ منٹ بعد ہی اس کا ریزلٹ ڈاؤٹ ہوگا اور ساتھ پہ ہم دیکھتے ہیں کیا بنائے ہیں یہ دیکھیں آلو کریلے یا سوری چکن کریلے بنائے ہیں یہ بھی بن کے ریڈی ہیں افتاری میں تو کوئی نہیں کھائے گا رات کوئی کھائیں گے یہ نہیں صحیح بنا فیل اس میں تھوڑا سا ویسن کم ہے کافی دنوں بعد کافی ٹائم بعد بنا رہی ہوں تو اس لئے صحیح آئیڈیا نہیں ہوا ابھی یہ سارے دوبارہ سے مکس کر کے بولز بنانے ہیں یہ دیکھئے جی براؤن ڈاؤن کو اب ان کی شکل ایسی اس لئے بنی ہے کیونکہ ان میں ویسن کم ہے اور ایک منٹ یہ دیکھیں اب بلکل راؤنڈ ہوگے جو بھی بھی دوبارہ سے میں نے بنائے ہیں یہ چکرے یہ والے ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں کیونکہ ان میں دوبارہ سے میرے بیسن ایڈ کیا تھا اور ان کی شیپ بھی اچھی آئی ہے اور ان کا جو شکل ہے نا حراب بگڑی بھی نہیں ہے وہ جیسے دوسرے کے دن چھوٹی شیپ ہو گئی تھی ان میں بیسن بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب باقی کی تھوڑے سے جو رہتے میں ان کو بنا لیتی ہیں ان کو کور کروں گی اور نرم ہو جائیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد ساتھ میں دکھاتی ہوں کیا بنا رہے ہیں یہ فروٹ اینڈ سیلڈ بھی ریڈی کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہی بنایا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے آج کتنا کھانے ہوگا کتنا نہیں کھانے ہوگا اور انشاءاللہ کل ہمارے گار افطاری بھی ہوگی کل پھر ہم بنائیں گے سب کچھ فریش اور یہ تھوڑا سی پکوڑو کا بیسن بھی ریڈی کیا ہے ویسے نے کبھی کبھی ہم تھوڑا زیادہ بنا لیتے ہوتے دوسرے دن بھی وہ چل جاتا ہے لیکن کل ہمارے گار افطاری ہوگی تو اس وجہ سے سارے چیزیں ہم نے کل دوبارہ سے ریڈی کرنی ہے اب یہ ہمارا لاس پورشن ہے تقریباً ریڈی ہے دو منٹ میں ریڈی ہو جائے گا چٹنی بھی ریڈی ہے چٹنی بہوتی تھوڑی ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسری جو گرین ریڈی میں چٹنی ہوتی ہے وہ بھی رکھنی ہے اور اس کے بعد کرنا ہے نیکسٹ کام جو پکوڑو کا فور فرائی کرنے ہیں اور یہ کیچپ بھی ہے ساوس چلی ساوس اور پکوڑے ریڈی کرنے کے بعد باقی ہمارا جو ہے نا ہو جائے گا فائنل سیٹ اپ چارٹ کے لیے میں نے اس چیزیں رکھ دی ہیں سائد پر کیونکہ ابھی جو ہے نا ٹائم لیا بنانے کا اور انشاءالکالی بنائیں گے ساری چارٹ ابھی کافی چیزیں ہوں گی ہیں پکوڑے بہت ہی امی ہیں یہ تو لازمی ہونے چاہیے اگر بس ایک پکوڑے ہی ہو جائے تو باقی ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں پکوڑے ہر کسی کے پسندیدہ ہیں اور اس طرح پالک بھی بہت نائز ہے پالک والے پکوڑے سے سب کے پسندیدہ ہیں اور باقی سب کچھ بھی ریڈی ہے اب ہم آہستہ سے کرتے ہیں ٹیبل سیٹ اور اس کے بعد ساتھ ہی ہماری ہو جائے گی آزان افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اور ہم ملیں گے نیکس ولوگ پہ یہ تھی پہلی افتاری اور انشاءاللہ سے دوبارہ سے ہم کل دوبارہ ایک اور ولوگ بنائیں گے سیکنڈ افتاری کا کوشش ہوگی کہ ہر روز ہی ایک چھوٹا سا ولوگ بنا کے دکھا دوں کہ روزن ہم افتاری میں کیا کرتے ہیں لائک بھی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں یہ بتائے گا کہ جو ولوگ ہے وہ میں ایک دفعہ کیا کرو یا نہ کیا کرو اللہ حافظ